آپ کی پانتے پرے اس پردہ توجہ پانتی ہے آمین مسیح یسو نے آپ سب کی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس آتر کی کتاب کے آخر یووات کی طرف چلپڑے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کامی باتوں کو ہم سیکھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں لیکن آج ہم اس خاص بات کے پر غور کریں گے جس میں مرد کی کیس سرف راضی ہے چھٹے بات کی پہلی آیت میں لکھا ہے اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئے نیند نہ آئے کے کئی سباب ہو سکتے ہیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس بات کا مشاہدہ کیا جائے چھٹے بات کے اندر تو بادشاہ فکر مند نظر نہیں آتا بادشاہ تین ایسی بڑے باتوں کے لیے ہمیں پریشان نظر نہیں آتا بلکہ وہ تو آسطر کی تیار کردہ زیافت میں گیا وہاں پر اس نے خوشی رہ کی اور ہمان بھی وہاں پر موجود تھا ان دونوں کی بڑی تعصیم کی گئی ان دونوں کی بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ آہا کی گئی ان کو سراہا گیا اور جتنے وہاں پر لوگ آئے تھے انہوں نے بھی ہمان کو اور سریرس بادشاہ کو اپریشیٹ کی ان حالات کے لیے جب وہ پانچھیں باپ کو پڑھتے ہیں تو وہ زیافت سے باہر آتی ہیں اب بادشاہ اپنے گھر آ چکا ہے اور ہمان بھی اپنے گھر جا چکا ہے مرد کی بھی اپنے گھر ہے آسطر بھی اپنے گھر موجود ہے زیافت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ زیافت والی ہی رات ہے جب ادا کردلام یہاں سے بیان کرتا ہے چھتی آیت کے اندر اس رات بادشاہ کو نیم دینا ہے بار بار اسرار کرنے پر بار بار پوچھنے پر آسطر سے کہ تیرا سوال کیا ہے کچھ کچھ جواب اسے مل چکا تھا لیکن وہ اس ویسٹن کی طرف نہیں تھا وہ سوال کی طرف نہیں تھا کہ یہ کہا جا سکے اس لیے اسے نیم نہیں آئے بلکہ اب بے خواب ہو چکا ہے اب انتظار ہے کہ وہ اپنی نیم کو حاصل کرے لیکن کلام کہتا ہے کہ اسے نیم نہ آئیں ہم بھی جب اپنی فکر و تردد میں ہوتے ہیں رات کو شاید ہماری آنکھیں تو بند ہوتیں لیکن ہمارے خیالات ہمیں پوری طرح سونے نہیں دیتے ہماری آنکھیں شاید بند ہوتی ہیں لیکن ہماری سوچیں یہ پلاننگ کرتی ہیں کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے اگر کوئی شخص فکر مند ہو تو تب بھی نیم نہیں آتی بیمار شخص تب بھی اسے نیم نہیں آتی اگر وہ کال کے لیے تیاری کر رہا ہے آنے والے دن کے لیے کوئی منصوبہ تیار کر رہا ہے تو پھر بھی اس کی نیم جو ہے وہ جاتی رہتی ہے لیکن یہاں پر یوں لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیم کی نہ رکھی کوئی خاص وجہ اور یہ نیم نہ آنا خدا کی پروردگاری یہودیت کے اوپر اور بلخصوص آستر اور مردی کی کہتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جان چکے کہ خدا کس طرح سے ان کو پروردگاری میں لے کر ان کو سرفراسی عطا کرنے والا ہے لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص بڑی فکر کر کے اپنا دین بڑھا سکے اپنی زندگی لمبی کر سکے یا اپنی پوشش میں کامجا ہو سکے اس دوران جب وہ نین نہیں آ رہی تھی تو کیا کچھ ہو رہا تھا باہر محل کے امدر کیا ہو رہا تھا آستر یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا دن ان کے لئے کیا کچھ کرنے والا اور یہاں تک کہ مرد کی بھی نہیں جانتا تھا کہ خدا آنے والا دن جو اس کی زندگی میں ہے چڑھنے والا سورج اس کی زندگی میں سرفرازی کا دن ہوگا ہمان بلکل تیار کھڑا تھا کہ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر پچاس سات سنی جو لمبی ہے اس پر اسے سولی پر چڑھا دیا تھا وہ تعظیم نہ کرنے کی صدا ہمان مرد کی کو سولی پر چڑھا کر ادا کرنا چاہتا ہے اور اپنا نام بلند بھی اپالا کرنا چاہتا ہے آج بھی قلیشیاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے جس کی رسپیکٹ نہ کی جائے وہ بدلہ لینے کی آر بھی رہتا ہے جس کو زیادہ موقع فراہم نہ کیے جائے وہ جج کو اور اس کی قلیشیہ جماعت کو بلند کو نقصان پنچا کر اپنے آپ کو راحت پنچانا جاتا ہے امان بھی اسی طرح سے سوچ رکھنے والا شخص ہے کیونکہ مرد کی خدا کے سوا کسی کی تعظیم کرنے کو نہیں پسند کرتا وہ جانتا ہے کہ خدا ہی سب سے بڑا بلند و بارا عبدالعباد اور تعظیم کے لائے خدا ہے اس لیے اسے یہ سزا ملنے والی تھی کہ اس نے امان کو کیوں نہیں تعظیم کی امان کی کیوں نہیں اس نے سجدہ کیا اسے جھکا کیوں نہیں اس لیے اسے سولی پڑ چڑھانے کا امان کے پاس پورا منصوبہ تیار ہو چکا تھا اس کے دانشمن اور اس کی بیوی نے یہ رائے دی تھی کہ پچاس ساتھ اونچی سریع تیار کی جائے سولی تیار کی جائے جس پر مرد کی کو چڑھایا تھا لیکن امان بلکل نہیں جانتا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا دن اس کے لیے کیا کرنے والا ہے بادشاہ سے پست کرنے والا ہے جہاں مرد کی کو سرفرازی دینے والا ہے بادشاہ کو نیم نہ آئے بادشاہ کو نیم جب نہیں آئے تھی تو اس نے اپنے پیانوں اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ تھا کہ اس نے توری جانتا تھا لوگوں کو بلایا اس نے حادر کیا اور دربان ان سے کہا کہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھی اور جب وہ کتابیں پڑھ رہے تھے کہ گزشتہ سال کیا ہوا پچھلے مہینے کیا ہوا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے جب یہ باتیں بتا رہے تھے تو پھر ایک نکتہ آیا مرد کی کے بارے میں کہ مرد کی ایک ایسا شد تھا جس نے بڑی حکمت کے ساتھ بڑی دنائی کے ساتھ مقبری کی آوز بادشاہ کو قتل ہونے سے بچھا بکتانہ اور ترش کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں ایسے خواجہ سلا تھے جو ملکہ وشتی کے بڑے پفادار تھے جان نشید تھے اور ہر طرح سے ملکہ وشتی کے لیے جان دینے کے لیے بھی سیار رہتے تھے کمر بستا تھے لیکن جب مرد کی کو یہ پتا چلا کہ یہ قتل کا منصوبہ رکھتے ہیں یہ بادشاہ کی جان کے خواہ ہیں تو پھر انہوں نے اس بات کو بادشاہ تک ہنچایا تفتیش ہوئی پوری تفتیش کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں فادہ سلا بادشاہ پر عملہ کرنے والے ہیں بادشاہ نے اس بات کو بڑی حرانگی کے ساتھ کیا بڑی فکر مندی کے ساتھ کیا اور اس نے اپنے ملازموں سے یہ پوچھا جو آیات آپ نے پڑھی پہلے چھڑے باپ کی پہلی آیس سے لے کر تیسری آیت میں سے تو بادشاہ نے ملازموں سے جو اس کی خدمت کر دیتے کہا اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے بادشاہ نے جب پوچھا کہ اس کے لیے اس کی تازیم یعنی مرد کی کی تازیم اور حرمت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہماری سرکار نے کیا کیا ہے ہماری ریاست یعنی سنتلت نے کیا کیا ہے تو کوئی جواب نہیں ملا یہ بھی سوال کیا ہوتا کہ ہمارے وزیر آدم ہمارے کیا کیا ہے کیونکہ اس سے میری جان بچائی ہے تو سب باتوں کے بعد سب سوالوں کے بعد یہ جواب میرا بلادوں کی طرف سے کہ ہم نے مرد کی کے لیے کچھ نہیں کیا مرد کی نے کوئی برا کام نہیں کیا مرد کی نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا ہم بھی جب چھت کے لیے اچھا کام کرتے ہیں یا کسی شخصی طور پر کسی کی مدد کرتے ہیں اچھا کام کر دیتے ہیں یا کسی کی جان بچاتے ہیں مدد کرتے ہیں یا اس کے لیے رہنمائی اور مشورے کا سباب بنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں دیا گیا ہمارے لیے کیا کسی نے کچھ کیا تھا لیکن مرد کی نیسہ نہیں سوچا مرد کی جانتا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے کسی کی جان بچانا کسی کو قتل ہونے سے بچا لینا یہ الاری منصوبات ہے اس نے بات شکر ساتھ ایسا ہی کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا اور اس نے یہ بھی کیا کہ بات شکر کو قتل ہونے سے بچایا اور ایک محل کا جو بنا منصوبہ تیار کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی اس نے ان لوگوں کو بھی بچا لیا مرد کی نے بات شکر اس وقت کوئی دمان نہیں کی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی بادشاہ اس بات کے یہ فکر مند ہوا کہ وہ اپنی اموٹی اتار کر اسے انام کرام کے طور پر دے دے یا اپنی جہورات مالا اسے پینا دے یا کوئی شاہی خزانے میں سے اسے خزانہ دیا جائے اور اس کی پرابٹی میں سے کوئی اسے جہداد تقسیم کی جائے بغاد میں سے کوئی باگ مرد کی کو دیا جائے ایسا کوئی انعام مرد کی کو نہیں دیا گیا لیکن اب سرفرادی جو تھی وہ آسمان سے ملنے والی تھی اب سرفرادی خدا دینے والا تھا اکسیلیس بادشاہ سرفرادی دینے والا نہیں تھا وہ وسیلہ تھا ذریعہ تھا لیکن خدا یہ چاہتا تھا اب وہ وقت آگیا ہے جب مرد کی کو سرفراد کیا جائے جیسے دن نکلا بادشاہ کے دل میں فیصلہ تھا بادشاہ یہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے ملازم نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا انہوں نے وہ سارے کام بتا دیے جو مرد کی نے سنت نکل کے لیے کی تھی بادشاہ کی جان بجائی ہے ایک وفادار سیکیوریٹی گار رہا ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد مرد کی کے لیے بادشاہ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ابھی دن چڑھا ہی تھا امان اسی دربار میں آ جاتا ہے وہ بادشاہ کے حضور میں آنے کے لیے انتظار اور بیتاب ہے اس کا حرادہ اور منصوبہ اچھا نہیں ہے اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں وہ تو اس غرض سے آیا تھا کہ دن چڑھتے وہاں پر حاضر تھا تو بادشاہ نے اکسریریس بادشاہ نے امان کو جادہ دیکھ وہ اندر آئے اور اسے سوال کیا کہ اگر بادشاہ کسی تاثیب کرنا چاہے کسی کو عزت دینا چاہے تو کیا کیا جانا چاہیے فارسی قانون کے مطابق اسے کس طرح سے رسپیکٹ دی جائے کہ وہ قانون بھی بان جائے آئین بھی بان جائے تو یہاں پر حمان یہ سوچ تھا کہ شاید بادشاہ مجھے بادشاہ بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں کئی طرح کے خیال ہو سکتے ہیں لیکن ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کر ساری باتیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ سوچ تا کہ شاید میں اگزوی اس بادشاہ کے بادشاہ بنوں گا اس لیے بادشاہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کس طرح سے تازیم کی جائے تو اس نے وہ ساری باتیں جو اس کے دل میں خواہش کی صورت میں تھی اس نے بتائیں اس نے یہ لمانٹی کہ اسے شاہی لباس پہنائے جائے وہ گھوڑا جس پر بادشاہ سفر کرتا ہے وہ دیا جائے اس کے آگے ٹھول بجائے جائے منادی کی جائے کہ بادشاہ کسی شخص کی اگر تاجیب کرتا ہے تو اس طرح کا سرگو اس کے ساتھ ہوگی تو آرڈر مراز جو بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ جا کر مرد کی کے ساتھ ایسا ہی کر جب وہ شام کو ایسے پھرتا سارے کام کرتا ہوا واپس آیا تو اب اسے غصہ بہت تھا وہ نراح تھا اندر سے حسد سے بڑا ہوا شخص کے طور پر اپنے گھر میں آتا ہے دانشمند اور اس کی بیوی زرش نے اسے صلاح دی کہ آپ وہ اپنا رادہ بدل دیں اب وہ خیال ترک کر دیں کہ مرد کی کو سوری پر چڑھ آئے لیکن اس کے باوجود ہمان اس زد پر ڈٹا ہوا تھا آئے ذرا وہ افعاد دیکھیں جس میں سرپرادی کی ہمیں طرف لے کر جاتے ہیں جب آپ آسطر کی کتاب اس کا چھٹا باب تیرین آیت کو پڑھیں گے تو جہاں پر خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اور ہمان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بار جو اس پر گزری بتائی گئے تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا اگر مد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نقل جب خدا سرفرازی دیتا ہے تو خدا کسی دشمن آپ پر غالب نہیں آنے دیتا اسے زیر کر دیتا ہے اسے پست کر دیتا ہے یہ الانتیں اگر آپ جانت جاتے ہیں کہ کیا میں خدا کے حضور کوئی کام کرتا ہوں تو کیا خدا مجھے ساتھ مجھ برکت دے رہا ہے سرفرازی کی ایک شکل برکات ہے سرفرازی کی ایک شکل آپ کی زندگی آپ کی صحب بھی ہے سرفرازی کی ایک علامت آپ کی روحانی زندگی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ سمجھ جائیں کہ خدا مجھے سرفرازی دے رہا ہے خدا مجھے کسی دشمن کے سامنے پست نہیں کر رہا لیک ڈون نہیں ہو رہا میں آگے بڑھتا چلا جارہا ہوں میں ترقی کر رہی ہوں میں نے جو پلان کیا تھا کہ میں فلان جوب کروں گا میرا بیٹا وہاں یہ کام کرے گا اگر اس کی طرف آپ کی منزل چل رہی ہے آپ بڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں خدا آپ کو سرفراز کر رہا ہے خدا نے آپ کے لئے وہ تمام راستے کھول دیئے ہیں اور سرفرازی آپ کے قدموں کے سامنے ہیں خدا مرد کی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے اچھا کانک کیا ہے خدا اسے اب اپنی طرف سے سرفراز کرنا سرفرازی آسمان سے ہے عید جدید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آسمان سے سرفرازی ملتی ہے سرفرازی آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے آپ نے کہیں ڈھونڈا دی ہے جو سرفرازی خدا کی طرف سے ہے وہ اس بنام پر ہے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں خدا نے آپ کو چل لیا ہے یعنی کی عجیب پیان کرتی ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ خدا نے تمہیں چن لیا کیوں چن لیا اس لیے تا کہ اس کا جلال ہم ظاہر کر سکے سرفرازی خدا کا جلال ظاہر کرنے کے بھی ایک نشان پہچان علامت ہو سکتی ہے آپ کے کام چرد کے کام گھر کے اندر کام آفیس کے اندر کام جو کچھ آپ کرتے ہیں اگر خدا کا جلال آپ ظاہر کرتے ہیں تو یاد رکھیں سرفرازی آپ کو انائت ہے کوئی دشمن آپ پر غالب نہیں آئے گا کیا کہا امان کی بیوی نے کہ وہ یہودی نسل سے ہے یہودی نسل وہ ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے یہ چنی بھی قوم ہے اور خدا ان کو سرفراز کرنا جاتا کہ اس پر غالب نہیں آئے ہم بھی اس بار پر آئے کہ کیا میں سرفرازی حاصل کر رہا اگر خدا نے آپ کو سرفرازی دی ہے تو کس شکر میں کس صورت میں دی آپ نے قوم سا ایسا اچھا کام کیا خدا کی نظر جس سے آپ کو خدا سرفراز کرے جس طرح سے مرد کی کسی کی جان بچائی جس طرح مرد کی ایک جان کو محفوظ کرنے کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک اس میں زور لگایا ہے تا کہ بادشاہ بچ جائے کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے خدا ہمیں سرفرازی بنائے فرمائے میرے جو مرد کی سرفرازی پاستا ہے تو وہ خدا کی بدول حاصل کرتا ہے کیا آپ اپنے آپ کو خود سرفراز کرنا چاہتے ہیں یا پھر خدا سے سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں آئے چند سرفرازی کی مسالے بھی اپنی زندگی کے اندر بیٹھ جب یوسف کے بھائیوں نے اسے پھوے میں پیٹ دیا موش کلاک میں تھا لیکھ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا اسے کس طرح سے سرفراز کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے ذریعے سے خدا نے اپدس یوسف کو سرفراز کی اسے بلند و بالا کردی اور مصر میں اس نے مقام بن کر ثابت کیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور خدا کی رحمائی میں اس نے سرفرازی حاصل کی میرے جزور دانیل کو اگر دیکھیں تو دانیل نے بھی سرفرازی حاصل کی خدا نے اس کی ذنگی میں بھی سرفرازی انعائب فرمائی جب دانیل خواب کی تبیل کرتا ہے نبوک نظر کی تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلام خود سونے کا سال ہے اس کی گورمنٹ سنیری ہے گولڈر ہے اس کے بعد کی جو حکومت ہے وہ چاندی کی معنیت ہے کمزور حکومت ہوگی اس کے بعد کمزور ہوگی یہ ریاست یہ سنتر بکھرتی ہوئی نظر ہے لیکن اب بڑھائی چاہتا تھا کہ دانیل جس کا نام بیشدر تھا اسے سرفراز کرے کیا آپ دانیل کی طرح نہ چاہتے ہیں کیا آپ مقدس یوسف کی طرح جو مصر کی غلامی میں تھا پھر بڑھائی اسے سرفراز کیا اور پاکم بنا دیا کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو آئیں ہم نے صرف ہو جکائیں خدا سے مانگیں کہ خدا آپ وقت پر سرفراز کرے خدا آپ کی زندگی میں قصدر کی برکت رکھے ہم اپنے جلوں میں ارادہ کریں کہ ہم وردقی کی طرح دلیلی تھے اور اچھے کام کے لیے پیچھے نہیں اٹھیں گے دلیلی کے ساتھ دشوروں کا مقابلہ کریں گے مخاض دین کا سامنا کرنے کے لیے جو مرد کی نے دلیلی دکھائی اسی طرح سے ہم بھی خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں خدا سے کہیں کہ خدا سرفراز تیرے پاس سرفراز ہی تو انایت کرتا ہے اور ہمیں سرفراز کرتا اچھے کام کے لیے جو آپ کی زندگی سے خدا ہونے دیتا ہے اچھے کام کے لیے جو آپ ارادہ تن کرتے ہیں اور آسمان سے آپ کو عجر ملتا ہے اس کے لیے خدا کا شکر آسمان با ہم تر شکر گزاری کرتے سار بات اس طرح گیر فضل کے لیے تر اکیل کی پیار کے لیے تر بیٹے یسو کی اللہ کی محبت کے لیے کہ تنہیں دنیا سے عیسی عبت آئے خدا نصر جی اور گمرا کن اور آئے خدا اس جہان کے خدا سے تنہیں محبت رکھ خدا تو نے ہمیں انا گھر لیا تا کہ ہم سر پراز کیے جائیں تیرا شکر اراد ان تمام بات ہو گی خدا پا خدا ہمارے اراد ہمارے خیالات کو اپنے پاک نام کے وسیلہ تر پر دی تا کہ ہم تیر میں سر پراز کیے ہم اس سے ہر مرد کی کی مرد کی روز مرد کی طرح خدا دلیری حاصل کر سکتے اور اپنے آواز کو جس طرح مرد کی بلند کی اس طرح سے ہم بھی اپنی آواز کو بلند کرنے ہماری اس دعا کو سنی قبول مان تی یسو کے پاک عظیم نام کے وسیلہ س آمین قرآن کی حمل میں آگے بڑھے گے اور اپنے حمل